اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ نام شکار میترو میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی اور واسطو ایکسپرٹ آج ہم تلہ راشی والوں کا شنی کا وقر چال جو پیریڈ 30 اپرل 2019 کو شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر ویڈیو لے کے آئے ہیں تو تلہ راشی والوں کا کافی ڈیبانٹ تھا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں تو آج ہم نے اس پر ویڈیو تیار کری ہے شنی کا وقری جو ہو رہا ہے وہ 30 اپرل 2019 کو 6 بچ کا 45 میٹ سبح 26.23 ڈگری پوش آڑا نقشتر شکر کے نقشتر میں یہ وقری ہونے جا رہے ہیں اور یہ 18.9 2019 کو 9 بچ کا 45 میٹ پر 19.43 ڈگری پر دوسرے چرن میں پوش آڑا نقشتر میں دوبارہ سے مارگی ہو جائیں گے تو تلہ راشی والوں کا جو یہ شنی کا وقری کال کا پیریڈ ہے وہ کیسا رہے گا اس کے اوپر آج ہم چرچہ کریں گے تو تلہ راشی اپنے آپ میں ایک انٹرٹینمنٹ کی راشی ہے اور یہ شکر پردان راشی ہے اور شنی کی سب سے پرم مطر کی راشی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی فیبریبل راشی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تلہ راشی میں شنی اشکہ ہوتا ہے تو تلہ راشی والوں کا جو شنی ہے وہ کافی اچھا فل دینے والا ہے اس کا ریزن بینگ یہ ہے کیونکہ وہ شکر کے ہی نقشتر میں یہ چلے گا اور شکر کے نقشتر میں اس کا سنچار ہونے سے ان کی دو راشیاں جو ہیں وہ لگن کی راشی ہے اور دوسری راشی جو ان کی شکر کی بنتی ہے وہ بنتی ہے ان کی آٹھ ہمیں باو کی راشی ان کی ہیلتھ کی راشی ان دونوں راشیوں کو سنچار کرے گا شنی اور دوسرا شنی کے جو ان کے اپنی راشیاں ہیں ان کے چوتھے باو کی مقام کی بھومی کی اور دوسری راشی ان کی سنطان کی راشی ہے اور پیمیکہ کی راشی ہے تو تلہ راشی والوں کا شنی اس سمیں تیسرے باو میں گروہ اور کیتو قصہ سنچار کر رہا ہے گروہ ان کا وقری ہونے کے بعد اب 23 اپریل کو اپنی سیکنڈ ہاؤس میں ورشک راشی میں سنچار کرے گا تو شورٹ پیرٹ کے لیے وہ گھومنے آئے تھے واپس چلے جائیں گے اپنے گھر تو کیتو اور شنی جو ہیں ان کے تیسرے باو میں رہ جائیں گے اور یہ تیسرے باو میں جب بھی کیتو اور شنی کا سنجوگ ہوتا ہے تو کیتو کا آپ کو تلہ راشی والوں بہت ہی دھیان رکھنا ہے کیونکہ تیسرے باو میں کیتو جو ہوتا ہے وہ بیک پائٹنگ کروا دیتا ہے آفس میں آپ کوئی نہ کوئی ساجش کروا دیتا ہے آپ کی نوکری جا سکتی ہے اس کا پورا دھیان رکھنا ہے اپنے بوس کے ریپورٹنگ جو آپ نے دینی ہے وہ ڈریکٹ دیجئے بیچ والے چین کے ساتھ آپ کو آڈینیشن بلکل کام کے حساب سے کریں کوئی بھی آپ اپنی سیکرٹ کی باتیں ان کے ساتھ شیئر نہ کریں آدروائز نہیں تو نوکری میں یہ پرابلم کھڑی کر سکتا ہے کیتو آپ کے لئے تیسرے باو میں یہ نوکری کے لئے کافی اشب مانا جاتا ہے کیونکہ یہ مطروں کا گھر رہتا ہے اور کیتو جب بیٹھتا ہے تو مطروں سے اور آفس کے سٹاف سے بیک پائٹنگ کرا دیتا ہے پولٹکس ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اب شینی کا جو جو وقری پیریڈ ہے وہ تو ان کے لئے کافی اچھا ہے لیکن کیتو کا جو اس ہاتھ میں جمعوڑا ہے وہ تھوڑا سا میلیفک رہے گا کیونکہ کیتو جو ہے دس مئی کو اپنا شکر کے نقشتر میں جب چینج کرے گا تب کیتو کا پرباب تھوڑا تھنڈا پڑ جائے گا آدروائز ابھی کیتو سورے کے نقشتر میں دس مئی تک چلے گا تو آپ کو تھوڑا سا پریکوشن لے کے چلنا ہے کیونکہ راہو کی درشتی بھی شنی پر پڑی ہوئی ہے راہو جو ہے گروہ کے نقشتر میں چل رہا ہے اور گروہ کی جو راشی ہے وہ آلیڈی وہاں پہ شنی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہ سنچالت کر رہا ہے دوسری راشی جو ہے چھٹے باو کی شترو کی ہے تو اس کو بھی سنچالت کر رہا ہے تو راہو کے تک کے لیے آپ کو سب سے زیادہ ریمیڈی کرنی ہے تو لیراشی والوں کو کیونکہ بھاگے میں یہ آپ کے روک لے کے بیٹھا ہوا ہے راہو اور دوسری بات یہ ہے کہ راہو جو ہے آپ کا وہ جب اپنا آدھران نقشتر میں جائے گا تب اس کا پرباب ٹھیک ہو جائے گا اب شنی کا جو پرباب ہے آپ کا جو اس کی تیسری رشتی جائے گی وہ آپ کی فیفت ہاؤس پہ جائے گی آپ کے بچوں سے آپ کو ہیپینیس فیل ہوگی بچے آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کو خوش کریں گے سمہ چار دیں گے جو بچے کھیل کود میں یا کسی ایکٹنگ میں یا سٹیج شو میں بھاگ لے رہے ہیں ان کا پرفورنس بہت اچھا ہونے سے آپ کو من میں پرسنت آئے گی جو بچے جو ہیں جو جن کے تھوڑا ڈانسنگ میں یا دوسری بات کرتے ہیں اس کی ساتھویں درشتی کی ساتھویں درشتی جو ہے اس کی میتھو نرشی پر کومنیکیشن پر جائے گی شنی کی تو آپ کی کومنیکیشن اور بھاگے کو بھی امپروومنٹ کرے گا سکلز کو بڑھائے گا دھرم کے اوپر جائے گی تو دھرم میں آپ کی وردی کرے گا دھارمک چیزوں میں آپ کی روچی رہ سکتی ہے دھرم کے اس میں پڑے گی وہ آپ کی فوراں کی یاطرہ پر پڑے گی آپ کی فوراں کی ودیش کی یاطرہ کرا سکتا ہے آپ کا ایکس پینس بھی کرا سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرا سکتا ہے اب انویسٹمنٹ کہاں ہوگی کیونکہ چوتھے باو کا جو لارڈ ہے شنی اپنے سے ٹوالت ہے تو یہ پروپرٹی وہاں میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور جب یہ تھوڑا سا یوہ ہو جائے گا اپنی پوری طاقت میں آجے گا تو کوئی نہ کوئی نئی گاڑی یا آپ پروپرٹی میں بھی کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اب یہ اس کی جو راشی ہے جو ان کی دو راشی ہے ایک مکر راشی کم راشی ہوتی ہے کم راشی سے لا باو میں ہے تو بچوں سے لا باو اور پروپرٹی سے ڈویلت ہے پروپرٹی میں انویسٹمنٹ کرے گا تو اوورال جو پوزیشن شنی کی آپ کی جو وقری جو ہو رہا ہے وہ شکر کے نقشتر میں رہنے سے کافی اچھا فال دینے والے آپ کے لگن کو آپ کی ہیلتھ کو امبرومنٹ کرے گا آپ کی مان پرتشتہ کو بڑھائے گا آپ کی آپ کو مند میں ہیپینس فیل دے گا اور آپ کے جو پرانی بیماری چلی آری تھی اس میں نزاد کرے گا کیونکہ یہ شکر کی راشی جو آپ کی ایٹھ ہاؤس کی ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا کیونکہ نقشتر کی راشیاں جو ہوتی ہے اس کو بھی گرہ کنٹرول کر کے چلتا ہے اگر وہ مطر راشی میں ہو تو اس کو اچھا فل دیتا ہے اوبائی کے طور پر آپ راہو کی ریمیڈیا ساتھ میں کریے اور شنی کے منطروں کا جاب کریں گے تو آپ کو کافی نزاد ملے گا اور گوچر میں جیسے باقی بھی گرہ جیسے گھومتے ہیں منگل راہو کی اس کی بھی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اور اپلوڈ کرنی باقی ہے آپ کو جلدی ہی ملنے والی ہے اس کی بھی ہم نے کر کامشکار کامشکار ملنے